بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم ایڈیابیٹک سیچوریشن ٹمپریچر کی میئرمنٹ کو ڈسکس کریں گے اس سے پہلے والی ویڈیو میں بیٹا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایڈیابیٹک سیچوریشن ٹمپریچر کیا ہوتا ہے اور اس کے آخر ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے تو میری ریکویسٹ آپ پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں تو آج کی ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں تو بیٹا ایڈیابیٹک سیچوریشن ٹمپریچر میئر کرنے کے لیے ہمارے پاس جو اپریٹس ہوتا ہے وہ ایک انسولیٹڈ چینل ہوتا ہے جس میں بیٹا ایئر انٹر ہوتی ہے ایک سائیڈ سے اور دوسری سائیڈ سے نکلتی ہے اب بیٹا اس چینل کے اندر ہم نے پانی بھرا ہوتا ہے اب یہاں سے ایئر آپ نے انٹر کروائی اور اس وارٹر سے ایپوریشن ہو کے جو پانی ہے وہ اس ایئر کے اندر مکس ہوتا رہا تو یہاں پہ دو کام ہوگئے ایک تو یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ وارٹر کا لیول کام ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسری چیز یہ جو ایئر جا رہی ہے اس کی جو ریلیٹیو ہمیڈیٹی ہے اس کے اندر جو مویسٹر کونٹنٹ ہے یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اب اس ایئر کے اندر وارٹر کی مقدار بھی بڑھ رہی ہے تو اس کی ریلیٹیو ہمیڈیٹی بھی بڑھے گی اور سپیسیفک ہمیڈیٹی بھی بڑھے گی یہ چینل اتنا لمبا بنایا جاتا ہے کہ جب ایئر اس کے ایگزٹ ٹمپریچر جو ٹی ٹو ہے یہاں سے نکلے تو یہ سیچوریٹیو ہمیڈیٹیو ہمیڈیٹیو ہنڈر پرسنٹ ہو چکی ہو جب انٹر ہوئی تھی تو اس کی ریلیٹیو ہمیڈیٹیو ہنڈر سے کم تھی یہ انسیچوریٹیو ہمیڈیٹیو ہمیڈیٹیو ہنڈر پرسنٹ ہوگی اور پانی کے لیول کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جتنا پانی ایوپوریشن کی مدد سے نکلتا ہے یہاں سے ایئر لے کے جاتی ہے اتنی ہی پانی کی مقدار ہم یہاں سے انٹر کروا دیتے ہیں تاکہ یہ سسٹم سٹیڈی سسٹم کے طور پر ایکٹ کرے اب یہی پراسس میں یہاں پہ آپ کو ٹی ایس ڈائیگرام کے اوپر شو کرتا ہوں بیٹا تو یہ بیٹا یہ چیز سمجھیں کہ یہاں سے جب ایئر انٹر ہو رہی اس کا مویسٹر کونٹنٹ بڑھتا جا رہا ہے اس کی ریلیٹیو ہیمیڈی بڑھتی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ویپر پریشر بھی بڑھے گا اس ایئر کا دوسری چیز یہاں سے ویپوریشن کے ذریعے اس ایئر کے اندر داخل ہو رہا ہے تو ایپوریشن کے لیے جو انرجی چاہیے اس میں سے ایک پارٹ یہ جو موونگ ایئر ہے یہ پروائیڈ کرے گی تو ایئر کا ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہو جائے گا تو یہی چیز ہمیں یہاں پہ نظر آ رہی ہے ٹمپریچر انٹراپی ڈائیگرام کے اوپر کہ یہاں پہ ایئر کی انٹری کی کنڈیشن ہے یہ والی ایئر اس کنڈیشن پہ اگزیسٹ کر دیئے اب اس کا ٹمپریچر ہونا ہے کم جیسے میں نے ابھی آپ کو سمجھایا تو یہ ٹمپریچر اس کا کم ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹی ایس کرب ہے نیچے جو ہی آئیں گے آپ ٹمپریچر آپ کا کم ہوتا جائے گا ٹمپریچر کم ہو گیا اب دوسری چیز کیونکہ اس ہوا کے اندر مویسٹر ایڈ ہوا ہے تو اس کے اندر جو وارٹر ویپرز ہیں ان کا ویپر پریشر بڑھ جائے گا پہلے اگزیسٹ کر رہی تھی اس پریشر کے اوپر تو اب یہ اس کا پریشر آ جائے گا یہ والا تو تو یہ جو بیٹا اس کنڈیشن پر جو ٹمپریچر ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ایڈیابیٹک سیچوریشن ٹمپریچر اب غور کر رہے بیٹا تو یہ ہمیں یہاں سے بات سمجھ لگ رہی ہے کہ ایڈیابیٹک سیچوریشن ٹمپریچر جو ہے یہ ڈیو پوائنٹ ٹمپریچر سے زیادہ ہے اور یہ والا جو ٹمپریچر ہے ایئر کا جس کو ہم ڈرائی بلب ٹمپریچر کہتے ہیں اس سے کم ہے ایڈیابیٹک سیچوریشن ٹمپریچر ہوتا ہے یہ ہم ایئر کنڈیشننگ میں موسٹ آف دا کیسز ویٹ بلب ٹمپریچر ہی لے لیا کرتے ہیں تو اس کا ریلیشن کس طرح کا ہوتا ہے اس کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں یہ میں آپ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی ڈیریویشن کر کے سمجھاؤں گا اب تک کے لیے اتنا ہی thank you good bye